جو پچھلے نیٹ کوالیفائی نہیں کر سکے سیٹ ایٹ نہیں کر سکے جب کوئی اور اگزام پاس نہیں کر سکے میں ان کا بھی انٹرویو لیتا ہوں کہ ان میں کیا کمیاں رہی اور جو پاس کر چکے ہیں سکسیسفولی ان سے بھی کوشننگ کرتا ہوں انٹرویو لیتا ہوں تو اس کے ڈیفرنسے ہم لرن کر سکتے ہیں کہ آپ نے کونسی اپروچ اپنانی ہے جو انہوں نے گلتیاں کی ہم نہ دہرائیں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ پوزیٹیو مارکنگ ہے نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے ہر حالت میں ہنڈرڈ جو کوششن ہے وہاں تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے تو دو اپروچز ہیں تین اپروچ ہیں جو سب سے بری اپروچ ہے وہ سنگل اپروچ ہے کہ آپ پہلے سے لاس تک کرتے جارے کرتے جارے کرتے جارے کرتے جارے اور دوسری دو اپروچ جو ہیں ان میں سے آپ کو ایک چوز کر سکتے ہو بیسے جو زیادہ تر ایکسپٹ کی جارہی ہے اپروچ وہ تھری راؤنڈ فیز ہے ایک ٹو راؤنڈ فیز ہے آپ اپنی پسنیلٹی ٹریٹ کے انسار یہ اپروچ دیکھ سکتے ہو کہ کون سی اپروچ آپ کے لیے سوٹیبل ہے میں کیا بتانے جا رہا ہوں میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے او ایم آر شیٹ کو فل کرنا ہے ہنڈرڈ کوشن یہاں تک کرنے ہیں کیا ایک سے شروع ہو کے سارے کوشن کرتے 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 بے شک ڈیفیکلٹ آ رہا ہے ایزی آ رہا ہے ویری ڈیفیکلٹ آ رہا ہے وہ کرتے جانا ہے جہاں اس کے علاوہ کوئی اور اپروچ ہے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے آپ اپنے جو کوشن ہے آپ کے لیے وہ تین طرح کے کوشن ہے فرسٹ ہیں جو ایزی ہیں فرسٹ ریڈنگ میں آپ کو کلیر ہو گئے جہاں 90 to 100% آپ کو شور ہے یہ میرا رائٹ آنسر ہے وہ لگ بگ 40%, 50%, 60% according to your subject difficulty and your preparation level ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ پہلی اپروچ discuss کروں گا پھر دوسری اپروچ discuss کروں گا آپ اپنی personality کے انصار اس کو adopt کر سکتے ہیں جو پہلی اپروچ پہلے سے 100 تک جانا ہے وہ بہت سے cases میں اچھی ثابت نہیں ہوتی ہے ٹھیک تو کئی بار تو ہوتا ہے کہ آپ last question تک پہنچ ہی نہیں پاتے آپ کے 10 question ابھی پڑے ہیں اور time over ہو جاتا ہے آپ 10 question گواہ لیتے ہو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا اس میں تو کبھی نہیں کرنا selection test ہے جی اچھا تو first round اس کو میں non stop round کہوں گا جو question easy ہے دوسرا جو question difficult ہے اس کے لیے e اس کے لیے d اس کے لیے moderate question بھی کہہ داتے ہیں اور یہ very difficult جو آپ کی range سے پرے ہیں آپ energy لگاؤ گے شاید ہو سکتا ہے پھر بھی آپ کو fruit نہ ملے ٹھیک تو یہ جو first round ہے آپ کا 3 round ہے نا first round میں کیا کرنا ہے آپ یہ ایک منٹ یہ جو question ہے میں نے لکھا ہے کہ یہ within seconds solve ہو جاتے ہیں اور جو difficult ہیں وہ demand کر رہے ہیں تھوڑا سا analysis اور تھوڑی سی reasoning اور تھوڑا سا information کو recall کرنا it means وہ آپ کے 30 second 40 second 50 second consume کریں گے اور یہ very difficult ہے یہ آپ کے لیے block بن جاتے ہیں جیسے اب obstacle rate ریس ہوتی ہے نا تو اتنا بڑا jump مار کے پھر جانا پڑتا ہے وہاں energy time لگتا ہے اور کئی بار گر بھی پڑتے ہو ان سے بچنا ہے ان سے بچنا ہے ان کو تو میں نے ایک suggestion دینا ہے بے شک چھوڑ ہی دو ان کی energy جو آپ ان پر لگا دو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ OMR sheet ہے تو ہم جب ہمارے پاس یہ مال لیجیے paper آ گیا تو first round میں کیا کرنا ہے اس کی practice ایک دن پہلے آپ کر سکتے ہو پھر apply کیجئے تو میں نے ساتھ میں question read کر رہا ہوں question read کرنے کے بعد ساتھ میں ہی کیا ہے کہ جو میری یہ کیونکہ آپ کا online نہیں ہے offline ہے آپ کے پاس hard question booklet ہے تو question booklet for example میں نے یہ کر لیا اس میں کوئی نشان نہیں لگایا یہ question میرا تھوڑا سا time لے رہا ہے تو میں ایک sign لگا لیتا ہوں کہ یہ میری لئے difficult ہے آپ نے اپنا sign لے لینا ہے میں نے sign یہ کیوں رکھا ہے کیونکہ line لگانا very easy ہے آپ کے milliseکنڈ وہ بچ رہے ہیں اگر آپ یہاں difficult لکھتے ہو میرے لئے difficult ہے یہ میں نے کرنا ہے اور میں solve کر سکتا ہوں دوسرا sign یہ ہے ڈی لکھنے اور line لگانے میں تھوڑا سا فرق پڑھ رہا ہے line ایک دم لگ جاتی ہے دوسرا مان لیجیے یہ question very difficult ہے آپ کو لگتا ہے میں اس پر دو تین منٹ لگاؤں گا شاید پھر بھی نہ یہ ہو میری approach سے پرے ہے یہ میرا بہت زیادہ time consume کرے گا یہ بھی ہے بہت زیادہ time کرنے کے بعد بھی اگر آپ ایک marks لیتے ہو تو اس کو چھوڑ دینا شروع میں much much better ہے تو اس کے لئے آپ circle رکھ سکتے ہو اب آپ کے پاس ایسے آ گئے کہ یہ circle والا ہو گیا آپ اپنا دیکھنا ہے circle والے کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ میری approach سے پرے ہے مطلب یہ last round میں دیکھیں گے اور یہ جو line والے ہیں یہ میرے لیے میں solve کر سکتا ہوں تھوڑی سی اس کی بات ہے analysis کی تو ایسے آپ نے first round میں اس کا جواب آپ نے for example o mr sheet پر fill کر دیا first کا fill کر دیا a ہے b کا چھوڑ دیا c کا چھوڑ دیا ادھر نشان لگا لیا وہ آپ نے پہلے اگر آپ کے پاس دو گھنٹے ہیں آپ 30, 40, 50 منٹ تک مت جائیے ویسے چلو کر چلے بھی جاتے ہو آپ اپنے accordingly watch کو دیکھتے رہیے آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے پہلے round میں آپ نے ہر حالت میں جو آپ کے لئے easy تھے جو marks آپ نے پکا collect کر لینے ہیں اس کو 100 تک پہنچ کے کر لیجئے یہ پہلا round ہے ٹھیک دوسرے round میں کیا کرنا ہے اب وہاں باپس چلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ دوسرا round آ گیا یہ والا round difficult question کا ان questions نے اب آپ کا analysis, reasoning اور recalling information demand کرنی ہے اچھا جب آپ نے پہلا round لگایا تھا اس round میں آپ نے ہر question کو read کیا ہے کرنا ہے read کر کے چھوڑنا ہے تو وہ وہاں پر آپ کا subconscious mind activate رہتا ہے اس کے regarding جو question آپ پڑھ کے چھوڑ کے آئے ہو وہ جب تک آپ hundred تک پہنچتے ہو hundred تک پہنچتے ہو تو اس کو جب اچھی طرح read کرتے ہو کیسے اچھی طرح read کرتے ہو جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ آپ اپنی یہ دیکھئے یہ رہا یہ یہ پلیز یہ یہ ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے جب read کرنا ہے بے شکریہ ان کو چھوڑ رہے ہو sampling error main جو چیز ہے اس کو underline کر کے چھوڑ رہے ہو یہاں آپ نے line لگا دیا کہ یہ اور اس کو بھی fundamental research آپ نے پڑھنا پڑھ تو لیا ہے لیکن یہ میری approach سے پڑھے والا ہے جب ایسے underline کر کے آپ پڑھتے ہو یہ آپ کی sheet ہے آپ پر حق ہے آپ اس کو کچھ بھی کر سکتے ہو زیادہ important ہے آپ اس کو double underline تین بار underline بہت زیادہ important ہے یہ آپ کی مرضی آپ آپ کا sign کیا کہہ رہا ہے یہ sampling error تو اس پر آپ کا mind subconscious mind information آپ کی long term memory سے collect کر کے جو short term memory میں لانا شروع کر دیتا ہے جب تک آپ کیا کرتے ہو جب تک آپ یہ تک پہنچتے ہو it means اگر آپ نے یہ دیکھئے جو یہ آپ نے مان لیجیے 50 question آپ نے پہلے round میں solve کر لیے it means 50 marks آپ کے پکے ہو گئے اور آپ نے 40 question یہ بچے ہیں اور 10 question یہ آپ کی range ہو سکتے 5 بھی ہو سکتے 2 بھی ہو سکتے 15 20 بھی ہو سکتے ہیں variation یہ پہ ہے پڑھتی تو یہ اس نے آپ کو اوپر لے کے جانا ہے یہ تو آپ نے شور کر نہیں کر نہیں ہے تو جب یہ کو analysis سے reasoning سے آپ solve کر رہے ہو اب تو آپ کو اس بات دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کر لیا یہ اتنا لے رہے کر لیا یہ زیادہ لے رہا ہے یہ کو چھوڑ دیا یہ بھی زیادہ لے رہا ہے ان میں سے بھی جو زیادہ لے رہے ہیں ٹائم ان کو چھوڑ دینا ہے آپ نے 40 میں سے جتنے question آپ کے ہو رہے ہیں solve ہو رہے ہیں it means کیا میں کہنا کے لیے دو فر approaches ہے کہ آپ ایک سے 100 تک پہنچے ٹھیک آپ کے easy والے question ہو گئے دوسری approach کیا ہے کہ آپ پھر 100 جا رہے ہو لیکن ایک اور method ہے آپ جب 100 تک آ چکے ہو پہلے round میں تو پھر آپ ادھر سے واپس جا رہے ہو دوسرے round ایسے اگر آپ کو personality کے مطابق آپ کی tension کے مطابق آپ کی preference کے مطابق آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو آپ نے پہلا round 1 سے 100 اور دوسرا round 100 سے 1 جو آپ کا difficult question ہے انالیسس اور reasoning سے solve ہونے والے question ہیں ان کے لئے لگا رہے ہو یاد رکھ نہ رکھ نہ نہیں ہے جو رک گیا جو زیادہ time consume کر گے وہ ہی lose کروگے تو آپ نے پھر جیسے یہ آپ 40 میں سے مان لیجیے 25 solve کر لیے ہے ٹھیک next آپ کے 10 یہ بچے تھے اور 15 یہ بچ گئے ہیں ٹھیک اب time اس وقت آپ نے decide کیا کرنا ہے یہ third round آپ شروع ہو رہا ہے کہ 25 question بچے ہیں ٹھیک 25 میں سے کچھ question جن کو آپ نے یہاں پر marking circle لگایا تھا یہاں پر ان کو permanently چھوڑ دیجئے میری بات سمجھ اب رہے ہو اس سے اچھا ہے آپ 10 سے 15 question پر وہ energy لگا دیجئے جو 10 question آپ پہلے identify کیے ہیں اس کا فائدہ اب آپ پتہ چلے گا اگر آپ کے 10 question پر ایک ایک منٹ بھی لگاتے ہو آپ کے 10 منٹ بچتے ہیں اور یہ 10 منٹ آپ کے ان پر ان پر لگتے ہیں ان پر تو یہ 10 منٹ وہاں ان کو چھوڑ دیا تھا چھوڑنے کے آپ کو marks مل رہے ہیں تو یہاں پر لگ رہے ہیں جب جب 10 منٹ ان questions پر آپ لگ ہو گے تو نیچولی آپ کے 3 4 5 questions ٹھیک ہونے کی سمبھاونہ بڑھ جاتی ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ رول بتا رہا ہوں کہ very difficult آپ کی range سے پرے جو ہیں آپ اس کو چھوڑ دیجئے جو رشتہ پتہ ہے نا آپ ہو ہی نہیں سکتا چھوڑ دیجئے جو چیز آپ مل ہی نہیں سکتی اس کو چھوڑ دیجئے جو آپ change ہی نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دیجئے آپ چھوڑ دوگے تو آپ پاؤگے یہ پکی بات ہے تو اب یہ 10 15 questions مال لیجئے 10 to 15 questions آپ کے بچے ہیں کہ آپ نے 10 to 15 questions کا کیا کرنا ہے یہ guess لگانا ہے ہر حالت میں ٹھیک next دو ویڈیو دو یا تین جتنی بھی ویڈیو نکل سکی آپ کے exam سے پہلے آج آج کل تک صبح تک نکال دوں گا وہ یہ ہی ہے کہ guess لگانے کے wrong method کیا ہیں آپ تک youtube والوں نے اچھے method بتائی ہو ہیں لیکن میں نے تھوڑی research کی ہے اتنا time نہیں ہے آپ کے پاس بتا رہا ہوں کہ جو بھی وہ چل رہا ہے وہ scientific نہیں ہے چل رہا ہے for example آپ sure نہیں کہہ سکتے کہ B right زیادہ ہوتا ہے میں نے analysis کیا ہے چانس فیکٹر ہے ہو سکتا بھی ہے نہیں بھی سکتا اس کو شور مت لے کی چلی ہے ٹھیک تو last میں کیا ہوگا ایسے اور بھی ہیں کہ جو equal distribution a b c d کی ہوتی ہے 25 25 25 25 ٹھیک ہے ایک اور ہے foot print کا جو principle ہے کہ اس کو avoid کرنا چاہیے میں ثابت جو 10 15 20 سبھی نے گیس لگانے ہے پوسٹی مارکنگ ہے سبھی نے گیس لگانے ہے گیس کا مطلب ہے اب random گیس ہے آپ کو information نہیں ہے آتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو ایک b c d میں ایک تو چوز کر آنا ہے نا یہ پکا ہو چکا کہ 100 کے 100 پر آپ نے sign لگانا ہے تو وہ کہ لگانا ہے سارے b b پر لگا دینا ہے نہیں آپ نے situation دیکھ ہے آپ نے OMR sheet دیکھ ہے for example OMR sheet یہ دیکھتے ہیں یہ پر اگلے ویڈیو میں میں بتایا بھی ہوگا وہاں پر آپ ٹھیک تو آپ کے پاس sheet ہے یہ لگا دیا یہ بچ رہا ہے تو یہ آپ نے decide کرنا ہے کہ جو maximum footprint اس کی اور اس کی اب سمبھاونا کم ہے اس کی اب سمبھاونا کم ہے ٹھیک ہے پیچھے والا پیچھے والا ادھر ادھر ہے تو یہ c بہت blank بچ رہا ہے ایک method یہ ہو سکتا ہے پر میں کوئی suggestion نہیں دے رہا میں نے ویڈیو ریسرچ کر کے UGC کے پیپر پر بنائی ہے UGC پر بچوں کے لئے بہت beneficial ہو سکتے ہیں لیکن وہ میرا ویڈیو نہیں دیکھیں گے لیکن وہ ہر سال پیپر ہوتا ہے آپ پیپر بار بار نہیں ہوتا انیلیسز ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک تو that is why اب آپ نے جو دس سے پندرہ کوششن جہاں جتنے کوششن پانچ دو کوششن کسی میں آپ کو رینڈم گیس لگانا پڑے گا وہ آپ اس کے حساب سے لگا سکتے ہو جہاں ویک سیلیکشن جو کی ہوئی ہے میں کہتا ہوں ان پر بھی ریشنل اپروچ اپلائی کر کے آپ یہ دیکھئے کہ دس ٹر یہ ویک لگ رہا ہے الیمینیشن میتھرڈ اپلائی کر کے پھر اس سے کمپیر کر کے لاسٹ فائیو منٹ میں لاسٹ فائیو منٹ آپ نے فور منٹ ثری منٹ ٹو منٹ آپ کی ایفیشنس آپ کیا ٹائم لی کر لیتے ہو آپ جو لاسٹ ٹائم ہے اس کو اچھی طرح سے یوز کر لیجئے ہر حالت میں پھر آپ تیسرے راؤن میں آپ ایسے یہاں پر پانچ یا دس منٹ جتنے بھی آپ رکھنے چاہتے ہو وہ رینڈم گیس جو آپ نے صرف ہنڈر کے ہنڈر کو مارک کرنا ہے یہ شور کر لیجئے یہ ویزولائز کر لیجئے امیجینیشن کر کے دیکھئے کہ میں نے پہلے راؤن میں ایسے کرنا ہے دوسرے راؤن میں ایسے کرنا ہے تیسرے راؤن میں ایسے کرنا دیکھنا ہے واش دوبارہ دیکھنی ہے اور ایک پیپر کل ایسے اس اپروچ سے ایک پیپر جو بھی ایک دن پہلے ہے آپ اس اپروچ سے جہاں ویزولائز ضرور کر لیجئے جہاں وہ کر کے دیکھئے پریکٹس کر کے دیکھئے ساری فل کر کے ایم آر شیٹ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مائنڈ اور طرح سیٹ ہے تو اس اپروچ کو مت اپنائیے ٹھیک دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ ٹو منٹ بچا رہے ہو یہ بچانے ہی بچانے ہے جو کوشن بچ رہے ہیں بیس ہیں تیس ہیں پچیس ہیں پھر ان پر تھوڑا ٹائم لگا کے آپ پر رینڈم گیس لگا دیتے ہو دونوں اپروچ میں آپ نے ہر حالت میں مارک سبھی کرنی ہے پر زیادہ تر جو سکسس ریٹ ہے اس اپروچ کا ہے میں کہہ رہا ہوں اپلائی تبی کرنا ہے اگر آپ کے لئے سوٹی بل ہے اور اس کے بعد یہ تو پیپر مان لیجیے آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے تینک یو گاڈ ضرور کیجئے اس کے بعد ریف لیکشن اپنی آپ کے پاس مبائل ہے ریکارڈ ہے تو میں کن باتوں کا دھیان رکھوں گا میں اسسسٹن پروفیسر ہوں اگر میں اپنے بچے کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کہ ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیئے میرے سے یہ غلطی ہو بے شک وہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی کیوں نہ ہو اگر آپ چاہو تو وہ میرے سے بھی شیئر کر سکتے ہو سر میری ریفلیکشن اس کو ریفلیکشن بولتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کیا اور اپنے اپنے گلتیاں بھی اپنے گوڈ پوائنٹ بھی اپنے ویکنیس بھی اپنے سجیشن بھی فیوچر کے لیے پلان کر لیتے ہو تو یہ بہت ہی ضروری ہے فیوچر سکسیس کے لیے اور اپنے اپنے جو کولیگز ہیں فرینڈز ہیں پیئرز ہیں اپنے سٹوڈنٹس ہیں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے دو یور بیسٹ